بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی بیماریاں اس عنوان کے تحت ہماری اپنی گفتگو جاری ہے آج ہم لوگ اس سلسلے کے ایک اور نئی بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آج کا ہمارا اپنا ٹاپک کے ہمارا اپنا عنوان ہے دل کو لگنے والی بیماریوں کی قسمیں ہماری اپنی پشلی گفتگو میں ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ دل بیمار ہوتا ہے جیسے انسان کے دوسرے اعظا کو بیماریاں لگتی ہیں ویسے ہی انسان کے دل بھی بیمار ہوتے ہیں اور انسان کا دل بھی متأثر ہوتا ہے اور ترہ ترہ کے آفات اور مسائب اور مشکلات اس پر سے گزرتی ہیں آج ہم لوگ اس بات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو لاحق ہوتی ہیں وہ کئی بیماریاں ہیں اور کئی طرح کی بیماریاں ہیں لیکن یہ ساری کی ساری بیماریاں بنیادی طور پر دو اہم بیماریوں میں سمیٹی جا سکتی ہیں میں ابتداء آپ کے سامنے اسی نکتے سے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اس فرق کو سمجھ لیں کہ جب ہم دل کے بیمار ہونے کی بات کر رہے ہیں انسان کے دل کو لگنے والی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سب سے پہلے بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں عام بولچال میں ہم اس کو کہتے ہیں جسمانی بیماری اور روحانی بیماری جسمانی بیماری سے مراد کیا ہے انسان کا یہ جو دھڑکتا دل ہے جو گوشت کا لاؤ تھڑا ہے اس میں کسی قسم کا نقص کسی قسم کا خلل پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کام نہ کرے جس سے انسان کی جسمانی موت ہو سکتی ہے یعنی یوں کہیے کہ دل کو لگنے والی وہ بیماریاں جن کی حیثیت جن کی حیثیت جسمانی بیماری کی ہے اب وہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے کبھی دل کا حجم بڑا ہو جائے کبھی دل کا حجم چھوٹا ہو جائے کبھی دل کے اندر کوئی سراخ رہ جائے جیسے اکثر پیدا ہونے والے بچوں کے اندر ہوتا ہے یا کبھی انسان کا جودوران خون ہے جو دل سے ہو کر گزرتا ہے یا دل جس کو جو ہے سنبھالتا ہے جو وظیفہ نبھاتا ہے اس میں کہیں خلل پیدا ہو جائے یہ وہ بیماریاں ہیں یہ دل کی بیماریاں ہیں لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے علاج کا تعلق بنیادی طور پر طب سے میڈیکل سے میڈیکل فیلڈ سے ان کے علاج کی جو سبیل ہو سکتی ہے آدمی کی بیماری کے مناسبت سے طبیب یا ڈاکٹر یا حکیم اس کے لیے دوہ تجویز کرتے ہیں ہم جب دل کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا اپنا موضوع اور ہمارا اپنا عنوان دل کی یہ بیماریاں نہیں اس لیے کہ یہ ایک ڈاکٹر ایک حکیم ایک طبیب کا کام ہے کہ وہ ان بیماریوں کی اقسام اور ان بیماریوں کے پیدا ہونے کے اسباب وغیرہ پر بات کرے لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں دل کی وہ بیماریاں ہیں جو دل کی ایمانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں دل کی ایمانی کیفیت کو متاثر کرتی ہیں دل کو لگنے والی جسمانی بیماریاں نہیں بلکہ دل کو لگنے والی وہ بیماریاں جس کا تعلق ایمان سے ہے انسان کے اپنے ایمان سے ہے اور جو ایمان کے تعلق سے لگنے والی دل کو جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو آپ معنوی بیماریاں کہیے آپ ان کو روحانی بیماری کہیے یا آپ اسے دل کو لگنے والی ایمان سے متعلق بیماریاں کہیے یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے متعلق ہم اور آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو بیماریاں ہیں جن کو ہم ایمان سے متعلق بیماریاں کہتے ہیں بنیادی طور پر دو اہم بیماریوں کی طرف لوٹتی ہیں یعنی ان کا خلاصہ دو قسم کی بیماریاں علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے دل کی بیماری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کے دل کو جو امراض لاہق ہوتے ہیں جو بیماریاں لگتی ہیں ایمان کے حوالے سے ان بیماریوں کی دو قسمیں ہیں دو طرح کی یہ بیماریاں یہ قسم وہ ہے جسے ہم شہوات کی بیماری کہتے ہیں یعنی خواہشات کی بیماری اور دوسری قسم وہ ہے جسے ہم شبہات کی بیماری کہتے ہیں یعنی ایمان میں شک اور شبہ کو پیدا کرنے والی یعنی ایمان اور یقین سے متعلق جو باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئیں جو ایک مسلمان کے دل میں گھر کریں جگہ بنائیں اور اس میں بیٹھی رہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں ان باتوں میں شک اور شبہ پیدا کرنے والی بیماریاں ایک ہے مرض الشبہات اور ایک ہے مرض الشہوات ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شبہات کے مرض کو بھی پہچانے شہوات کے مرض کو بھی پہچانے حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں امراض کو اگر آدمی پہچاننا چاہتا ہے تو علم اور تقویہ علم اور تقویہ یہ دو چیزیں اگر آدمی کے اندر بڑھتی جائیں گی آدمی کو ان بیماریوں کی پہچان حاصل ہوتی چلی جائے گی بظاہر علم کا تعلق مرض الشبہات سے شبہات کے مرض سے زیادہ گہرا ہے کہ شبہات کے علاج کے لیے علم ہے راستہ شبہات کے علاج کے لیے علم دوا کا کام کرتا ہے اور علم کی کمی ہی اصل میں شبہات کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے اور جہاں تک مرض الشہوات شہوات کے مرض کا تعلق ہے اس کا تعلق تقویہ سے ہے کہ تقویہی اس شہوات کے مرض یا شہوات کی بیماریوں کا علاج بنتا ہے یا یوں کہیے کہ تقویہ کی کمی ہی سے شہوات کی بیماریاں انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہیں گھر کرتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شبہات اور شہوات دونوں کے اندر علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں کے اندر تقویہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے علم اور تقویہ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ شبہات اور شہوات کے مرض سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور اپنے آپ کو اس سے نکال لے جانے میں کامیاب ہوگا اسی لیے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف میں کیا الفاظ کہے کَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهُ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ میں تم میں اللہ تعالیٰ کی بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہوں اور تم میں میں سب سے زیادہ تقویہ والا بھی ہوں علم اور تقویہ تم میں سب سے زیادہ میرے اندر ہے اسی لیے شبہات کے مرض بھی اور شہوات کے مرض بھی نبی علیہ الصلاة والسلام سے کلی طور پر دور تھے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس درجہ کا علم اور جس درجہ کا تقوی آتا فرمایا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ شہوات کا امراض بھی اور شبہات کے امراض بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھے میں ذرا سے اپنی اس گفتگو کو اور کھول کر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ شبہات کا مرض کیا ہے جسے ہم شبہات کا مرض کہہ رہے ہیں شبہات کی بیماری کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا چیز اس کو آپ سمجھ سکیں دیکھئے لفظ شبہات عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اردو کی بول چال میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے شبہ ہے مجھے شبہ ہے یا یوں کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں ترہ ترہ کے شبہات جنم لیتے ہیں میرے سامنے کئی قسم کے خیالات آتے ہیں جو مجھے اور میرے یقین کو متزلزل کر دیتے ہیں میرے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں ہماری اپنی بول چال میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پہ شبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بیان کردہ کوئی بھی بات چاہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو انبیاء علیہ السلام اور پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ایمان کے تفصیلات سے متعلق ہو یا فرشتوں پر ایمان اور فرشتوں سے متعلق جو کام اعمال اللہ نے قرآن و سنت میں بیان فرمائے ان سے متعلق ہو یا آسمانی کتابوں سے متعلق یا آسمانی کتابوں میں بیان کردہ حقائق اور باتوں سے متعلق ہو یا پھر قیامت کے نشانیاں یوم آخرت اور آخرت میں جنت اور جہنم جنت کی نعمتیں جہنم کا عذاب جو بھی حقائق ایمان کی باتیں بیان کی گئی ہو ان کا تعلق ہو یا پھر تقدیر سے متعلق جو باتیں بیان کی گئیں ان سے متعلق ہو یا ان سے آگے بڑھ کر وہ تمام باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صاحب نے مجھ کو اور آپ کو بتلائی ہیں غیب کی ان تمام باتوں سے متعلق اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر ایمان اور یقین کی کیفیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شبہات کے مرض سے مجھ کو اور آپ کو بچا کے رکھا ہے لیکن اگر یقین کی وہ کیفیت یقین کی وہ دولت میرے اور آپ کے اندر نہیں پیدا ہو پاتی ہے اگر میں اور آپ وہ کیفیت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شبہات کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے دل کی زمین ہموار ہو چکی ہے اگر وہ ایمان اور یقین کی کیفیت نہیں ہوتی کسی بھی بات سے متعلق ذرا تردد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ زمین یعنی دل کی زمین شبہات کی کاشت کے لیے شبہات کی کھیتی کے لیے یہ سازگار ہو چکی ہے اب شیطان اس کا بہت اچھی طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے شیطان اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شبہات جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے بنیادی کردار شیطان ادا کرتا ہے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے حضرت صفیہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل کر ایک کنارے کھڑے ہو کر حضرت صفیہ جو کہ ازواج متحرات میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی ہیں آپ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محوے گفتگو تھے دونوں کی گفتگو جاری تھی کہ اچانک دو مسلمانوں کا وہاں سے گزر ہوا دو لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے اور پھر دیکھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ساتھ ہیں تو دونوں کے دونوں بڑی تیزی سے آگے نکلنے لگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دی بلایا بلا کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا صفیہ کہ دیکھو میں جس خاتون کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ صفیہ صحابہ کام گئے کہنا کہ سبحان اللہ اللہ کی نبی آپ کے بارے میں ہم کوئی غلط بات کیسے سوچ سکتے ہیں دونوں کے دونوں نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اپنے نبی کو ایسی کسی جو مطلب غلط بات کی طرف جاتے ہوئے دیکھے یا غلط بات کی طرف جانے دے اللہ تعالیٰ ایسی بات سے پاک ہے سبحان اللہ یعنی یہ کہ ہم یہ سمجھ دیں کہ آپ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے ہم کیسے آپ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہا یعنی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مجھے تم سے ڈر نہیں لیکن تمہارے اندر شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے تو جو شیطان تمہارے اندر ہے وہ شیطان کہیں تمہارے دل میں کسی قسم کا شبہ نہ ڈال دے اس لئے میں نے اس بات کی وضاحت کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو سبق مجھ کو اور آپ کو ملتا وہ انتہائی اہم انتہائی ضروری سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ شیطان ہر اس زمین پر کھیتی کرتا ہے جو زمین شبہات کی کھیتی کے لئے ہمار ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کے دل کے اندر شبہات کو پیدا کرنے کے کسی بھی موقع کو زائے نہیں ہونے دیتا اسی لئے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ وَتَّقُ الشُبُحَات جو مشتبہ چیزیں ہیں جو شبہات ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات ذکر کی پچھلے اپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنِتَّقَ الشُبُحَات جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین و ایمان کو اپنی عزت و عبرو کو بچا لے جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور شیطان کے بعد دنیا کے اندر شیاطین الانسی والجن انسانوں اور جنوں میں کہ جو شیطان ہے یعنی سرکش لوگ ہیں یہ لوگ ہمارے اندر یہ شبہات پیدا کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو خود یقین کے دولت سے محروم ہیں وہ انسان جنہیں خود ایمان کے دولت نصیب نہیں ہوئی وہ علم کے نام پر تحقیق کے نام پر یا پھر نئی نئی دریافت کے نام پر جو خود شبہات کی آماجگاہ شبہات کا گھر بنے ہوئے ہیں وہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں وہ شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا یوں کہیے کہ جس مرض میں وہ خود مبتلا ہیں وہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ سارا سماج اس میں مبتلا ہو جائے تو دوسرے نمبر پر اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے انسان اور جن ہوتے ہیں جو ہم اور آپ کے دل و دماغ تک ان شبہات کو پہنچاتے ہیں تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے لکھ کر بول کر کسی بھی راستے سے وہ شبہات ہم تک پہنچتے ہیں ایسی صورت میں ہم اور آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فاصبر ان وعد اللہ حق اللہ کی نبی آپ سبر کیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ جو لوگ خود یقین کے دولت سے محروم ہیں وہ آپ کو بے وزن نہ پائیں آپ کو بے وزن نہ پائیں کہیں وہ آپ کو بے وزن نہ کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی شبہات میں تمہیں بھی مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس بات کی طرف سے آپ چوکنہ رہی ہے تو یہ پہلی بات ہے یہ شبہات کا مرض ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بات شیطان کے طرف سے یا انسانوں میں سے یا سماج اور معاشرے کے حالات کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی آ جائے کہ قرآن و سنت کی بیان کردہ کسی حقیقت کے متعلق ہم تردد کا شکار ہو جائیں ہمارے دل میں کسی قسم کا جو ہے تردد پیدا ہو جائے شک آ جائے یہی اصل میں شبہات کا مرض ہے مرض کی جو دوسری قسم ہے دل کو لاحق ہونے والے امراض کی شہوات یعنی خواہشات کا مرض دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کو بنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں یہ فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علی عمران کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہا زینا لِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المسومت والانعام والحرف ذلك متع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب اللہ تعالیٰ نے فرمایا زجنا لِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ لوگوں کے نزدیک مختلف قسم کی خواہشات کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا کون کون سی خواہشات انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں من النساء عورتوں کی یا عورتوں کے لئے مردوں کی والبنین اولاد کی والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی دولت اکٹھا کرنے کی والخیل المسومت نشان زدہ گھوڑے یعنی یوں سمجھئے سواری کے لئے بہترین گھوڑے والانعام چوپائے والحرث کھیتیاں یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ بات یاد رکھیں آپ کہ ان کی محبت کا پایا جانا یا اپنے آپ میں مرض نہیں ان خواہشات کا وجود اپنے آپ میں کوئی مرض نہیں یا اپنے آپ میں بیماری نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں لیکن اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ان خواہشات کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا یہ اصل میں مرض ہے اسلام نے آپ جانتی ہیں بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا اور بہت ساری چیزوں کو ایک حد کے بعد حرام قرار دیا اسلامی شریعت انسان کی فطرت کے مطابق جن خواہشات کی تکمیل ضروری تھی ان کو اسلام نے حلال قرار دیا پیویوں کی خواہش مال و دولت کی خواہش اولاد کی خواہش یہ سب حلال قرار دیا اسے جرم نہیں کہا اسلام نے اسے حرام نہیں قرار دیا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں انسانی زندگی کے اندر انسان کی فطرت کے تقاضیں انسان کے اندر یہ خواہشات فطری ہیں انسان کے اندر ان کا پیدا ہونا غلط نہیں اسلام نے ان کو حلال قرار دیا اور دوسری طرف جن چیزوں کو حلال کیا ان کی ایک حد متعین کی ہے ہر ایک چیز کی ایک حد متعین کی ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ شہوات یہ خواہشات مرض اس وقت بن جاتی ہیں بیماری اس وقت بن جاتی ہیں جب حرام کی گئی خواہش کو انسان حلال کر لے یا محدود کی گئی خواہش کو انسان لا محدود کر لے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے جن خواہشات کی تکمیل کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کر لے یا جن کو جائز کیا لیکن اس کی ایک لیمٹ ایک حد متعین کر دی ہے ان حدود سے آگے بڑھنے کی بات کرے ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اصل میں مرض ہے یہ اصل میں بیماری ہے اور آپ یہ بات یاد رکھیں ایک انسان کے لیے اللہ تعالی نے جب تک ان خواہشات کی تکمیل مفید تھی اللہ تعالی نے جواز کا امکان باقی رکھا جائز گھنے کا دروازہ کھلا رکھا ہر وہ خواہش جس کے پورا کرنے سے انسان کا بھلا ہو سکتا تھا اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے اس خواہش کو پورا کرنے کو حلال قرار دیا اسی لیے اسلامی شریعت کی نظر میں ایک شوہر اپنی بیوی سے جائز خواہش بھی پورا کرتا ہے تو اس خواہش کے پورا کرنے پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں خواہشات کو پورا کرنا یہ غلط نہیں لیکن اسلام نے جس خواہش کو حرام قرار دے دیا ایسی خواہشیں جن کو اللہ تعالی نے جن کے پورا کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے پھر وہ ایسی ہی خواہش ہوگی جس میں انسان کا نقصان ہوگا انسان کا نقصان ہوگا تبھی اللہ تعالی نے اسے حرام قرار دیا جیسے نکاح اللہ تعالی نے اسے حلال قرار دیا کیوں حلال قرار دیا اس لیے کہ اس میں انسان کا سراسر فائدہ ہے اس میں انسان کی جو فطری خواہش ہے اس کی تسکین ہوتی ہے اور اس کی تسکین کے اندر انسان کو یک معتدل اور متوازن یک بیلنسٹ زندگی گزارنے ذہنی جسمانی طور پر یک بیلنسٹ زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے اسلام نے اسے حلال قرار دیا نکاح کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اسلام نے اسے حلال قرار دیا اسلام نے اسے جائز قرار دیا کہ ایک انسان نسل انسانی کی بقا کے لیے نسل انسانی کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے نکاح کرے حلال قرار دیا لیکن زنہ کو اسلام نے حرام قرار دیا وجہ یہ ہے کہ زنہ سے آدمی نسل پروری جیسا کوئی جذبہ نہیں رکھتا اور اگر بفرد محال کوئی آدمی ایسا بھی ہو کہ جو آدمی زنہ کے راستے سے ہی نسل بڑھانا چاہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا اس سے نسل آگے نہیں بڑھا کرتی ہے اگر آدمی پر زنہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر آدمی خواہشات کی تکمیل میں حد سے آگے نکل جائے گا تو جس خواہش کی تکمیل کی ایک حد اسلامی شریعت نے متعین کی ہے اس حد سے آگے نکل جائے گا اسی لئے اسلامی شریعت نے زنہ کو حرام قرار دیا ناظرین کرام اور خواتین اسلام یہ جو شہوات اور خواہشات کا مرض ہے اس کا ذابطہ ہی یہ ہے اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ خواہشات کو اللہ نے فطری بنایا تو ان فطری خواہشات کو پورا کرنے کا مکمل انتظام اسلامی شریعت نے کیا ہے جائز حدود کے اندر رہ کر ان خواہشات کو پورا کرنے کے تعلیم اور ترغیب دیئے لیکن یہی خواہشات جب اپنی حد سے آگے نکل جاتی ہیں جب حد کو پھلانگ جاتی ہیں حد کو تجاوز کر جاتی ہیں تب پھر یہ انسان کے لئے مذر ہو جاتی ہیں انسان کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہیں اسی لئے اسلامی شریعت نے ان خواہشات کی تکمیل کو حرام قرار دیا یہ خواہشات کی حد سے آگے بڑھ کر تکمیل کو حرام قرار دیا اور یہی جب آدمی حرام خواہش کو حلال کر لے یہ ایک محدود جواز جس کا تھا اسے حد سے آگے بڑھ کر حلال کر لے اسلامی شریعت کی ندر میں یہی اصل میں شہوات یعنی خواہشات کا مرض ہے آپ کے سامنے ہم نے شہوات کے مرض کی بھی اور شبہات کے مرض کی بھی مختصر سی وضاحت کی ہیں اگلی ہماری اپنے گفتگوں میں جتنے بھی امراض آئیں گے جتنی بھی بیماریوں کا ہم تذکرہ کریں گے ان کا تعلق یا تو انسان کے خواہشات خواہشات نفس سے ہوگا یا پھر انسان کے اپنے شبہات کے مرض سے ہوگا یہ دونوں قسم کے شبہات انسانی زندگی کے اندر انسان کے دین و ایمان کا نقصان کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو شبہات کے مرض کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں اس سے توحید متاثر ہوگی اس سے سنت پر عمل کا جذبہ متاثر ہوگا اس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہوگا میرے عقیدے میں خلل پیدا ہوگا میں اس سے بچوں گا میں اس سے بچوں گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بچنا چاہیے لیکن صرف شبہات کے مرض سے نہیں بچنا ہے شبہات کے مرض کے ساتھ ساتھ شہوات کے مرض سے بھی بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور بہت سارے لوگ آئیسے بھی ہیں جو شہوات کے مرض سے تو پرہیز کرتے ہیں ان کے نظر میں خواہشات کی غلامی بہت بڑا جرم ہے خواہشات کی غلامی بہت بڑا جو ہے گناہ ہے لیکن وہ شبہات کے مرض کو مرض سمجھتے ہی نہیں شبہات کی بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہی نہیں یہ دونوں کے دونوں طرزیں عمل غلط ہیں جب اسلام کی نردر میں شبہات کا بھی مرض ہے شہوات کا بھی مرض ہے دوروں ہی قسم کے امراض ہیں تو ایک کامل اور اچھا مسلمان اور مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو شبہات کے مرض کو بھی پہچانتا ہے اور شہوات کے مرض کو بھی پہچانتا ہے شبہات کے مرض سے بھی بچتا ہے اور شہوات کے مرض سے بھی بچتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ کسی بیماری سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آدمی پرحیز کر لے اور دونوں قسم کے امراض سے بچنے کا راستہ کیا ہے علم اور تقوی علم اور تقوی علم اور تقوی کو اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا اس کا علم اور اس کا تقوی اسے شبہات کے مرض سے بھی بچنے میں مدد دے گا اس طرح ایک آدمی شہوات اور شبہات دونوں ہی قسم کے امراض سے محفوظ ہو جائے گا ناظرین کرام اور خواتین اسلام شبہات کا مرض اور شہوات کا مرض اور ان کے دوروں کے جو تفصیلات ہیں ان کی تفصیلات میں آنے والے بے شمار امراض ان تمام سے پاکی حاصل کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو علم والا بن کر اور تقوی والا بن کر زندگی گزارنے کی ازہد ضرورت ہے میری اور آپ کی زندگی میں علم کی بھی ضرورت ہے میری اور آپ کی زندگی میں تقوی کی بھی ضرورت ہے اور جب زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گے تو شبہات کے مرض سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں شہوات کے مرض سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ناظرین کرام ہماری اپنی گفتگو کو ہم لوگ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور اگلے اپیسوڈ سے اگلے اپنی ملاقات جب بھی ہوگی اگلے درس سے ہم اور آپ آپ کے سامنے کسی نہ کسی مرض کا تذکرہ کر کے اس کی حقیقت کو واضح کرے گے اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کیا ہیں ہم ان کی بات کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو ان بیماریوں کو پہچان کر ان سے پرہیز کرنے والا ان سے بچ کر زندگی گزارنے والا مسلمان بنائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ